بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خواب میں کوہاں دیکھنے کی مختلف تعبیریں جو ہیں وہ شیئر کریں گے یعنی خواب کے اندر کوئی شخص جب کوہاں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے مختلف تعبیرات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو خواب میں پانے کا کوہاں دیکھنا ہنس مک خوش مزاج عورت پر دلیل ہے اگر خواب میں کوئی عورت کوہاں دیکھے تو یہ خوش اخلاق آدمی کی علامت ہے اور کوہاں یا تو مال و علم کی دلیل ہے اور یا فربہ آدمی یا قیدی کی نشانی ہے اور یا مقروع و فریب یا قید و بند کی علامت ہے جو خواب میں دیکھے کہ اس نے کوہاں کھودا ہے اور اس میں پانی ہے تو یہ کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا اور اسے فریب دے گا اس لیے کہ خواب میں کوہاں دیکھنا مقروع و فریب کی دلیل ہوتا ہے اور اگر اس کوہاں میں پانی نہیں تھا تو یہ فقیر عورت کی دلیل ہے اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے کوہاں کے پانی سے پانی پیا ہے تو اسے مقروع ہیلہ سے مال حاصل ہوگا اگر خواب میں کسی محلہ کے اندر پرانا کوہاں دیکھے یا کسی گھر یا بستی میں تو اس کوہاں پر آنے والے لوگ رسیوں اور ڈولوں کے ذریعے اس کوہے سے پانی کھیچیں گے اگر وہاں کوئی عورت ہو یا اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی سرپرست ہو تو لوگ اپنے معاش میں اسے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کا لوگوں میں ذکر خیر ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ پانی اس کوہے سے باہر بہتا ہے تو اگر اس مقام پر کوئی پریشانی مصیبت وغیرہ ہوگی تو اس سے یہ نکلے گا معذر سامین اگر کوئی دیکھے کہ وہ باگ کی سرپی کے لیے کوئی کونک ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے صحبت کے لیے کوئی دوا حاصل کرے گا اگر کوئی خواب میں اپنا کونک دیکھے کہ اس کا پانی اتنا بہا ہے کہ گھروں میں داخل ہو گیا ہے تو اسے مال و دولت حاصل ہوگی جو اس کے لیے وبال جان بنے گی اگر گھر میں پانی داخل ہونے پر وہ گھر سے نکلا ہے تو وہ پریشانی سے نجات پائے گا اور جس قدر وہ گھر سے نکل آیا ہے اسے قدر اپنے مال لے جائے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کوئی میں گیرا ہے جس کا پانی گدلہ ہے تو وہ کسی شاہی بے انصاف آدمی کے ساتھ معاملات کرے گا اور اس کی بے انصافی اور فریب کاری میں مبتلا ہوگا اور اس کے کام دشوار ہوں گے لیکن اگر کوئی کا پانی صاف تھا تو وہ کسی نیک صحل آدمی کا کام کرے گا اور اس بقدر ضرور خوز خوش ہوگا اگر خواب میں کوئی کے اوپر بیٹھا ہے تو وہ کسی مقار آدمی کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس کے فریب سے محفوظ رہے گا اگر کوئی دیکھے کہ وہ کوئی میں گرتا ہے تو وہ سفر کرے گا جب کوئی آدمی کسی ناملوم جگہ میں ایسا کوئی دیکھے جس کا پانی شیری ہو تو یہ اس آدمی کی دنیا کی دلیل ہے اور اس میں اس کا رزق ہے پانی کے بقدر خوشحال اور عمر دراز ہوگا اور اگر اس میں پانی نہ ہو تو یہ عمر ناپائدار ختم ہونے کی نشانی ہے اور کوئی کا خواب گرہ ہوا دیکھنا عورت کی موت کی علامت ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کی ٹانگیں کوئی میں لٹکی ہیں تو وہ اپنے کل یا بعض مال کے ساتھ مکروف ریب کرے گا اگر کوئی میں اترا ہے اور نصف کوئی تک پہنچا ہے پھر اس میں آزان دی ہے تو وہ سفر کرے گا اور اگر نصف کوئی میں پہنچ کر آزان سنی ہے تو اگر حاکم ہے تو معذول ہوگا اگر تاجر ہے تو خسارہ ہوگا معذر سامین اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں اس نے کوئے میں گر گیا ہے تو اس کا مرتبہ و وقار جاتا رہے گا تو دوستو یہ تھی چاند ایک تعبیریں جو کہ خواب میں کوئن دیکھنے کی ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ